اسلام علیکم and welcome to you fixers youtube channel friends آج کیسے ویڈیو میں ہمارے پاس فون ہے ویوو کا وائر 21 جو کہ فرورید 2023 کی لیٹس کیورٹی پر اپڈیٹڈ ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے لیٹس کیورٹی پر رکھتے ہوئے اس کا سکیورٹی رپیئر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سکیورٹی رپیئر کر کے ہم اس کو کس طرح سے لیٹس کیورٹی پر یوز کر سکتے ہیں یعنی انڈر ٹوالا پر ہی ہم اس کو رہ کر اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آفٹر سکیورٹی رپیئر کے اور اس کے آنے والے بگز یا ایرر کو ہم کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو یہ انفرمیشنز میں نظر آ رہا ہے کہ یہ فرورید 2023 کی سکیورٹی پیچ پر اپڈیٹڈ ہے تو فرسٹ آفال ہم اس کا سکیورٹی چیک کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ آپ اس کا سکیورٹی چیک کر سکتے ہیں جو ہم رپیئر کریں گے اور اس کو دوبارہ سے انڈر ٹوالا پر اپڈیٹ کریں گے تو سکیورٹی رپیئر کرنے کے لیے فرسٹ آفال ہمیں ڈاؤن گریڈ کرنا ہوگا تو ڈاؤن گریڈ کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اوپر کارٹ پر بھی شو ہو رہا ہے جس کو دیکھ کر آپ اس کا سکیورٹی رپیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے ویوو ویڈیو کی سکیورٹی جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہونے کے بعد رپیئر ہو چکی ہے تو ہمارے پاس یہ ٹیسٹ ڈوائس کا یہاں پر سکرین کے اوپر ریڈ کلر میں ایرر آ رہا ہے یہ ٹیسٹ ڈوائس کا ایرر یہ ہر ڈوائس کے اندر نہیں آتا لیکن اگر کسی ڈوائس میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اسی ویڈیو کے اندر کور کریں گے کہ کس طرح سے فکس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ یہاں پر نوٹیفکیشنز میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں سسٹم سپیشل ڈیٹا ہیز بین کرپٹڈ کا ایرر آیا ہوا ہے یہاں پر اس کو بھی ہم اسی ویڈیو کے اندر کور کریں گے اور ساتھ میں ہم سکیورٹی رپیئر کے بعد اپنی ڈوائس کو لیٹس سکیورٹی پیچ لیور پر اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کی سکیورٹی کو پرمنٹ فکس کریں گے یعنی اس کو اگر ہم ریسٹ کریں اپ ڈیٹ کریں یا جو بھی کریں کوئی ایشو نہیں آئے گا اس کے اوپر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوزفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ یو ایف ای پر ویڈیو بنایا کریں تو آج کی یہ ویڈیو ہماری یو ایف ای کے اوپر ہی ہوگی جس کے ذریعے ہم اس کے یہ ایرر فکس کریں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے فون کو پاور آف کر لیں گے اور پاور آف کرنے کے بعد فون کو ہم ڈیسیمبل کریں گے تاکہ ہم اس کے آئی ایس پی پی ناوٹس کو یوز کرتے ہوئے اس کے یہ ایرر فکس کر سکیں تو فون کو ڈیسیمبل کر کے ہم اس کے آئی ایس پی پی ناوٹس جمپر کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم نے آئی ایس پی پی ناوٹس جو ہیں یہ جمپر کر لیے ہیں ابھی پی سی بی کو پینل میں رہ کر اس کی یو ایس بی چارجنگ والی جو سٹپ ہے وہ لگا دیں گے تاکہ ہم بی سی سی بی سی سی کیو کی پاور کے لیے یو ایس بی کیبل یوز کر سکیں آئی ایس پی اڈاپٹر کو یو ایف ای باکس میں لگائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا فون کا کنیکشن یو ایف ای باکس کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں پی سی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ان ایرالز کو ہم کیسے فکس کریں گے ویا یو ایف ای باکس تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے پاس پی سی کے اوپر یو ایف ای باکس کا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے تو فون کو ایڈنٹی فائی کریں گے اس کے لیے کلاک سپیڈ کو ہم ٹوانٹی فور پر کر لیتے ہیں اور آئی ای ایس پی کو چیک لگا کر یہ ہم ایڈنٹی فائی ڈوائیس کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہماری ڈوائیس جو ہے وہ سکسیسفلی ایڈنٹی فائی ہو چکی ہے اور یہاں پر اگر آپ ایر پی ایم بی کا سٹیٹس دیکھیں تو اتھنٹیکیشن کی نارٹ پروگرامڈ ہے جس کو ہم نے چینج کر کے پرویجنل پر کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں آر پی ایم بی کا بیک اپ رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس ہم نے آر پی ایم بی کی کو یوز کرنا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم آر پی ایم بی کو پروگرام کر سکتے ہیں اور آر پی ایم بی کی کہاں سے ملتی ہے یہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جب ہم کسی بھی ای ای ایم ایم سی کے فرم ویر کو ریڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں آر پی ایم بی کی جو ہیش کی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ریڈ ای ایم ایم سی فرم ویر کو دبایا تو ای ایم ایم سی کا جو فرم ویر ہے یہ ریڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پر یہ دیکھیں ای ای ایم ایم سی کا فرم ویر سکسیسفولی ریڈ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی یہ نیچے آپ دیکھیں ہیش کی ہمارے پاس یہاں پر شو رہی ہے یہی ہوتی ہے ہمارے فون کی آر پی ایم بی کی جس کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی فون کا جو رپی ایم بی ہے اس کو پروگرام کر سکتے ہیں یعنی اس کے ایم ایم سی کو ہوسٹ کے ساتھ ہم پرویجنل کر سکتے ہیں تو جب اس کا سٹیٹس پرویجنل پر ہوگا تب ہی ہوسٹ کو جو ایکسیس ملے گی اس کے اوپر ڈیٹا بلوک جو ہے وہ بنانے کی تو اس لیے ہمیں رپی ایم بی کی جو ہے یہ نیڈ ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے سٹیٹس کو پرویجنل پر کر سکیں تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا سٹیٹس پرویجنل پر کرتے ہیں تو یہ ہے جی ویو وائی ٹونٹی ون کا ہیش کی اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ رپی ایم بی کی کسٹم ہیش کی کے اندر اس کو ایڈ کر کے سیو کر لیں اور جو بھی آپ کے پاس رپی ایم بی جو ہے وہ پروگرام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ پروگرام رپی ایم بی کو دبا دینا ہے یعنی کہ رپی ایم بی کی جو پرویجنز ہیں وہ علاو کر دینی ہے ہوسٹ کے ساتھ یعنی ہمارے سی پی ایو کو ہم نے رپی ایم بی ڈیٹا جو ہے اس کی ایکسیس دے دینی ہے یہ رپی ایم بی سکیوٹی سیم اسی طرح کی قسم ہے جیسے ہم میمری کارڈ کو لاک لگایا کرتے تھے تو وہ اسی موبیل فون کے اندر میمری کارڈ یوز ہوتا تھا جس میں ہم اس کو لاک لگاتے تھے تو یہ رپی ایم بی اسی کی اپ ڈیٹ ہے اسی کی قسم ہے تو یہ جب ہم رپی ایم بی پروگرام کر دیتے ہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رائٹ کرنے کی ایکسیس ہوتی ہے صرف ہمارے فون کے سی پی ایو کو تو یہ ہم اس کو پرویجنل کریں گے اپنے فون کے ہوسٹ کے لیے اس کو دبائیں گے پروگرام آر پی ایم بی کی کو تو یہ ویدن بان سیکنڈ یا اس سے بھی کم سمی میں یہ رائٹ ہو جائے گی اور ہمارے فون کا جو ای ایم ایم سی ہے اس کا آر پی ایم بی ڈیٹا جو ہے یہ پروگرام ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں آر پی ایم بی پرویجنل کاؤنٹر زیرو یعنی کہ ہمارے فون کا ہوسٹ جو ہے یعنی سی پی ایو جو ہے اس کو ابھی ہم نے اس کے اوپر ایکسیس دے دی ہے کہ وہ اس کے اندر کاؤنٹر رائٹ کر سکتا ہے کاؤنٹر بنا سکتا ہے اپنا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر وہ رائٹ کر سکتا ہے تو ابھی ہمارا یو ای ای باکس کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم فون کو یو ای باکس سے رموو کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یو اس بی کیبل کو اتاریں گے اور یہ اس کے آئی ای ایس پی پین اور سرموو کر کے فون کو آن کر کے ہم چیک کریں گے کہ اس کا جو ٹیسٹ ڈیوائس والا ایرر ہے وہ فکس ہوا ہے یا نہیں سکیورٹی رپیئر کے بعد اگر آپ آر پی ایم بی کا سٹیٹس جو ہے اس کو پرویجنل پر نہیں کرتے اور اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں تو فون کو ریسٹ کرنے سے یا اپڈیٹ کرنے سے آپ کی فون کی جو سکیورٹی ہے وہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو سکتی ہے تو اس لیے سکیورٹی رپیئر کے بعد آپ نے آر پی ایم بی کا سٹیٹس جو ہے وہ پرویجنل پر کر دینا ہے تاکہ فون میں ان فیوچر کوئی بھی پرویجنل نہ آئے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارا فون آن ہونے کے بعد یہ اس کا ٹیسٹ ڈیوائس والا ایرر جو ہے وہ سکسیسفولی فکس ہو چکا ہے اور ہمارے فون کا جو سکیورٹی ہے وہ بھی جو ہم نے فکس کیا ہے وہ ہی ہے دوبارہ سے چینج نہیں ہوا یہاں پر یہ دیکھیں ابھی ہم اپنے فون کو اپ ڈیٹ وغیرہ جیسے مرزی کریں یہ فکس ہو چکا ہے یہ دوبارہ سے ڈسٹرب نہیں ہوگا اس کا سکیورٹی کا جو ایشو ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو ابھی جو ہمارا نوٹیفکیشن بار میں ایرر تھا یہ سسٹم سپیشل ڈیٹا کا اس کو ہم فکس کریں گے اس کے لئے ہمیں ڈوائس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو ہم اس کو ڈوائس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم وائ فائی کے ساتھ فون کو کنیکٹ کریں گے اور وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد ہم فون کا فرمویر جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یہاں پر وائ فائی ہم نے انکنیکٹ کر لیا ہے ابھی سسٹم اپ ڈیٹ میں جائیں گے چیکنگ اپ ڈیٹ اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی لیٹس اپ ڈیٹ جو فروید دو ہزار تیس کی سکیورٹی پیچ لیول پہ ہے وہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اتنی دیر میں ہم اس کی اسمبلی کر لیتے ہیں تو اس کی ہاسنگ وائرہ اس کے ساتھ لگا دیں گے کیونکہ ہمیں ابھی اس کو ڈیسمبل کرنے کی دوبارہ ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ڈانلوڈ ہو رہی ہے جس کا ہم یہاں پر تھوڑا ویٹ کریں گے تو میں ویڈیو کو یہاں پر سکپ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ہم آگے پروسیس دیکھ سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سکسیس فولی ڈانلوڈ ہو چکی ہے انسٹال ناو کو دبائیں گے اور اپنی ڈوائس کو اپ ڈیٹ کریں گے اس میتھڈ سے آپ کی ڈوائس جو ہے وہ ہنڈر پرسنڈ اوریجنل سٹیٹس پہ چلی جائے گی اور آپ کا سکیورٹی جو ہے وہ پرمانیٹ فکس ہو جائے گا اور دوبارہ سے اگر آپ اس کو ری سیٹ یا اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں جی ہماری ڈوائس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد سکسیس فولی ہوم سکرین پہ آ چکی ہے اور یہ نوٹیفکیشن میں ہم دیکھیں تو کوئی بھی ابھی یہاں پر ایرر ہمارے پاس نہیں ہے یہ اپ ڈیٹ کا اور سیٹ اپ ڈیٹ کو کمپلیٹ کرنے کا نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے جس کو ہم یہاں سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو اس ویو سے آپ کو ویو وی ٹونٹی ون اور دوسری ڈوائسز کا جو ٹیسٹ ڈوائس والا ایرر ہے یا ان کو سکیورٹی رپیر کرنے کے بعد لیٹس سکیورٹی پیچ لیول پر اپ ڈیٹ کرنے میں بہت حیل ملی ہوگی اور سکیورٹی پیچ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرورید دو ہزار تیس کا سکیورٹی پیچ لیول اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور ہمارے فون کا جو سکیورٹی ہے وہ بھی آپ یہاں پر چیک کر لیں کہ ہم نے جو اس کا سکیورٹی رپیر کیا ہے وہی سکیورٹی یہاں پر شو ہوگا یہاں پر آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں مزید یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ایسی یوزفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ آز روں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو